سعودی عرب کی فضائی کمپنی سعودی کے تین ریٹائیڈ بوائنگ سیونٹی سیون یعنی سات سو ستتر تیاروں کے جدہ سے ریاض تک سڑک کے ذریعے سفر نے پورے سعودی عرب میں لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لی کیونکہ تماشائیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیوز اور تصاویر وائل کر کے سہراؤں اور پہاڑوں کے ذریعے ہوائی جہازوں کے سفر کو شیئر کیا ہے بوائنگ ہوائی جہاز جو ریاض سیزن بیس سو چوبیس بولیورڈ رنوے زون میں بڑے ٹرکوں پر جدہ ہوائی اڈ سے ریاض تک تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے ہوائی جہاز پر جسموں اور دیگر فعل اجزاء کو علا کرنے کے بعد منتقل کیا گیا ہے مملکہ تے بار میں لوگ ہوائی جہاز کے سفر کو سوشل میڈیا پر شیئر جس میں سعودیوں کی روایت سعودیوں کی طرف سے روایتی لباس پہنے کے قومی پرچم لرائے ہوئے لراتے ہوئے پوسٹس لراتے ہوئے پوسٹس دکھائے گئے ہیں جبکہ وہ تیاروں کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں اور ہوائی جہاز کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے خاندان سبز کمیزوں میں ملبوس بچے چھوٹے تیاروں کو لہر آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں سعودی عرب کے جنرل انٹرٹینمنٹ آتھارٹی کے سبرات ترکیل شیخ نے ایک سر شیخ نے ایک سر پر سعودی شہریوں کے لیے ریاض جاتے ہوئے تیارے کی بہترین تصویر کے مقابلے کا اعلان بھی کیا ہے جس میں آرام کے طور پر لکسری کار دینے کا وعدہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں اپنے اپنے انداز میں پوسٹ لے رہے ہیں الشیخ ایکس پائلٹ فارم پر کئی تصاویریں دوبارہ پوسٹ کر کے جس میں لوگوں کے جوش اور خروش کو اجاگر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہوای جاز کا چیلنج زور پکڑ رہا ہے ان تینے ہوای جازوں کو دکانوں اور ریفتران میں تمام عمر کے گروپ کے لیے گیمز ہوای جاز کے منفرد تدربات شامل کی جا رہے ہیں اور یہ منتقلی کا سہرہ جو ہے وہ پاکستانی ڈریوروں نے اپنے سا لیا ہے جو اس وقت موضوع باز بنا ہوا ہے جبکہ سعودی حکومت نے جب منتقلی کے لیے اعلان کیا تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا لیکن پاکستانی ڈریوروں نے کارنامہ سر انجام دے کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا میں ہوں میرا فضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز ڈی ایم نیوز